بھارت چین کے بیچ پرو لڈڈاک میں واسطہ وکنی انترنڈے خامی تناو ہر دن بڑھ رہا ہے اس بیچ ایلی سی پر فائرنگ کو لے کر نیا خلاصہ ہوا ہے رپورٹ کے مطابق روس کے موسکو میں دس ستمبر کو ویریش منتیوں کی ملاقات سے پہلے پینگاؤں تسو جھیل کے اتھرے کنارے کے نزدیک دونوں سے ناؤں میں قریب سو دو سو راؤنڈ فائرنگ ہوئی تھی رپورٹ دیکھیں واسطہ وکنی انترنڈ ریخہ پر بھارت اور چین کے بیچ تناو چرم پر پہنچ چکا اس وقت باتچیت کے ذریعے شانتی کی پہل کی جا رہی ہے لیکن ڈریگن کی آرمی گولہ بارود کی گرمہ ہٹ سے اس شانتی کی پہل پر بھی حملہ کر رہی ہے بھارت کے خلاف کی جا رہا ہے ٹوٹ میں کرونا سے بھارتی سینکوں کو درانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چین کی اس باپلا ہٹ کی وجہ ہے بار بار پوروی لڈاک میں ملی ہار سوٹروں کے حوالے سے ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے ویدیش پنتریوں کی دس ستمبر کو موسکو میں ہوئی میٹنگ سے پہلے لڈاک پہ بھارت اور چین کسانیکوں کے بیچ فائرنگ ہوئی تھی اس کے مطابق پوروی لڈاک کے پینگونگ سو جھیل کے اتری چھوڑ پر دونوں طرف سے سو سے دو سو راؤنڈ ہوای فائرنگ ہوئی تھی یہ گھٹا ریج لائن پر ہوئی تھی جہاں فنگر تین اور فنگر چار کے علاقے ملتے ریپورٹ کے مطابق ستمبر سے پہلے ہفتے میں پینگونگ سو جھیل کے اتری اور دکشنی چھوڑ پر کافی مومنٹ ہوا تھا کئی بار فائرنگ بھی ہوئی تناو ابھی برطرار ہے چشول سیکٹر بے کئی جگہوں پر بھارت اور چین کے سینک ایک دوسرے سے صرف تین سو میٹر کی دوری پر تینات اس بیچ دونوں دیشوں کے آرمی افسروں کے بیچ پھر سے بات چیت ہونی اس سے پہلے سات ستمبر کو بھارت چین کی مکپاری ہائٹس علاقے میں فائرنگ کی گھٹا کے بعد بیان جاری کیے گئے تھی بتایا جارہا ہے کہ لیسی پر پیتالیس سال کے بعد گولی چلی دونوں نے اس کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ داتھ رایا لیکن پینگونگ علاقے میں فائرنگ کو لے کر ابھی تک کوئی آتھکارک بیان نہیں آیا 29 اگس کی رات چین کے سینکوں نے پینگونگ جھیل کے دکشنی چھوڑ کی پہاڑی پر کبزے کی کوشش کی تھی لیکن بھارتیے جوانوں نے ناکام کر دیا اس کے بعد آرمی افسروں کی تیناتی کا دور شروع ہوا لیکن چین نے اگلے چار دن میں دو بار پھر گسپیٹ کی کوشش کی ہم کبھی بھی LAC کو وائلیٹ نہیں کرتے کبھی بھی پہلے فائری نہیں کرتے اور جب پولٹیکل لیول پر ڈپلومیٹک لیول پر ملٹی لیول پر ٹاکس ہونے تو چینہ جو ہے اس مافی کی شہد کرتا ہے وہ ہی اگریسی مرمز کرتا ہے وہ ہی اگریسی پوسٹنگ کرتا ہے اور وہ ہی LAC کو کرس کرتا ہے اور اسی نے ہر باری پہلی فائری انیشیٹ کیا ہے یا کلمس کا استعمال کیا ہے ہندوستان کی فوج نے صاف طور پر کہا ہے کہ چائنیز کے ٹپس ہندوستان کی پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اور جب ہندوستان کی فوج نے ان کو چلوتی دی تو چینہ نے ہندوستان کی فوج کے اوپر ہوا میں گولیاں چلائی اور ہم نے کہا ہے جو بھی جوابی کاروے کی ہم نے بھی ہوا میں گولیاں چلائی جس سے چائنہ کو صاف طور پر نظر آیا کہ بڑا کچھ آجسہ ہو سکتا ہے اور چائنہ جو ہے پاپس سرے گئے لیکن چائنہ کا گلومی ٹائمز کہا رہا ہے اور ان کی فوج کے لیے کہ ہندوستان نے ان کے اوپر گولیاں چلائی جبکہ صاف طور پر جانتے ہیں کہ ہندوستان اس مافی کی کاروائی کبھی نہیں کرتا ہم ہر پرکار سے شانتی چاہتے ہیں شانتی سے سیما ویواز سلجھانے کے لیے دس ستمبر کو موسکو میں بھارت چین کے ودیش منتریوں کی بیٹھک ہوئی تھی جس پہ ڈس انگیجمنٹ سمیت پانچ پوائنٹ پر سہمتی بنی تھی لیکن چین بار بار اپنی باس سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور ویوازت علاقوں میں لگاتار مومنٹ کر رہا ہے سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوز